اسلام علیکم ویڈرز کیسے ہیں آپ سب آئی ہوپ آپ بلکل ٹھیک ہوں گے تو آج میں لے کر آ رہی ہوں آپ کے لیے کین ووٹ کی فولی آٹومیٹک ماشین کا پورا سسٹم آج اس میں میں آپ کو اس کا سب کچھ بتاؤں گی کیسے اس کو کلین کرتے ہیں کیسے اس کا ٹپ کلین ہوتا ہے اور اس لیے ویڈیو کو فول ووچ کیجئے گا اس کے پنہ ہی کیجئے گا سب سے پہلے ہم پاور کا بٹن آن کریں گے اب یہ دیکھیں یہ ماشین آن ہو چکی ہے اب اس کے سارے فنکشن یہ آپ کو یہاں پہ بتا رہا ہے اس کا واتر لیویل سکس پہ سیٹ ہوا ہوا ہے اب یہ جو لائٹ اس کی جو سب سے بڑا مہین مسئلہ ہے لائٹ جو فلیش کر رہی ہے تو یہ سمجھ لیجئے آپ اس کے رائٹ سائٹ کے فنکشن آپ کو بتا رہا ہے اور جب یہ لائٹ آن ہوئی ہوئی ہے تو سمجھیں آپ کو یہ لیفت سائٹ کے فنکشن بتا رہا ہے تو اس طریقے سے آپ اس کو سیٹ کرنے جو بھی آپ کو اپنے پروگرام رکھنا ہو اب یہاں پہ ہم آجاتے ہیں واتر لیویل پہ ہم اپنے کپٹے کے ساپتے واتر لیویل ایجیسٹ کر سکتے ہیں اگر ہمارے کم کپٹے ہیں تو ہمارے ون ٹو پہ بھی رکھ سکتے ہیں پھر اس کے بعد آجائے پروسس پہ اب یہ دیکھیں پروسس میں ہے نا اس میں چار اوپشن دیئے ہیں سوک واش رنس سپین ناورمالی ہمارا یہ اس پہ تین اوپشن پہ سیٹ ہوا ہوتا ہے واش رنس سپین پہ اگر جب کوئی کپٹے زیادہ بلکیوں ہمیں اس کو بھونے کے لیے زیادہ ہے سوک کرنا چاہیے تو ہم اس کو سوک پہ بھی ایجیسٹ کر سکتے ہیں اب یہ دیکھیں میں نے اس کو آن کیے تو یہ مشین آن ہو چکے اس کا پانی آنا بھی سٹارٹ ہو چکا ہے اچھا کچھ مشین میں ایسے ہوتا ہے کہ ان کے جو دور ہوتے ہیں اوپر کے وہ تھوڑا آٹوماتک ہوتے ہیں ہم اس کو اوپن کرتے ہیں تو اس کا مشین سٹوپ ہو جاتی ہے لیکن یہ کین موڈ ہے اس کے اندر اس کا یہ سسٹم نہیں ہے اس کا دور آٹوماتک نہیں ہے یہ ہم ناورمالی ہے جو ہم مشین ہوتی ہیں اس ٹائپ کا دور ہے اس کا اب یہ دیکھیں اس کا اندر فلٹر لگا ہوا ہے اس فلٹر کو آج میں آپ کو ساف کرنے کا طریقہ بتاتی ہوں آپ اس کو نیچے سے پریس کریں گے تو اس طریقے سے اس کا فلٹر بہار آ جائے گا اب دیکھیں اس کو آن کرنے کے بعد آپ دیکھیں اس کے اندر کتنا زیادہ کچھرا فسا ہوا ہے خاص کر کے سردیوں میں ہم لوگ اونی ٹائپ کے ہماری جو سویٹر وقت ہوتے ہیں یہ زیادہ واش ہوتے ہیں تو یہ زیادہ جلدی گندہ ہو جاتا ہے تو آپ اس کو ہر دس پندرہ دن میں اس کو ساف کر لیا کریں اس سے یہ ہے کہ آپ کی مشین زیادہ اچھی ساف ستری اور زیادہ اچھا واش کرے گی کیونکہ اگر یہ بھڑ جائے گا ہم اس کو واش نہیں کریں گے تو وہ کی ضائع سی بات ہے باقی جو کچھرا ہوگا تو وہ کہا جائے گا جب اس کا فلٹر ہی ساف نہیں ہوگا تو اس کو آپ جب بھی دیکھیں تھوڑے دنوں میں چیک کر لیا کریں یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ کی کتنے کپڑے زیادہ واش ہو رہے ہیں یہ کم ہو رہے ہیں تو اس کے ساتھ سے آپ خود اس کو دیکھ لیا کریں اب یہ دیکھیں میں اس کا فلٹر ساف کر کے اس کو واش کر کے واپس لگا دیا ہے اچھا کچھ لوگوں کا کہنا ہی ہوتا ہے کہ آٹومیٹنگ مشین میں یہ مسئلہ ہے کہ ایک ہی دفعہ کپڑے اس میں ہم واش کا اپشن نہیں لگا سکتے یا صرف اس پر نہیں کر سکتے یا صرف رنس نہیں کر سکتے لیکن نہیں اس میں سارے اپشن ہوتے ہیں آپ چاہے تو اس کو جو ہماری نورمالی مشین ہوتی ہے اس طریقے سے بھی آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں صرف واش پر کپڑے لگا کے آپ اس کو صرف واش بھی کر سکتے ہیں اب یہ دیکھیں اس کو میں نے آن کیا ہے اب جب ہم یہ وارٹر لیویل کا اور پروگرام کا بٹن دونے ایک سا پریس کریں گے تو اس کا چائل لوگ آن ہو جائے گا اگر آپ کے گھر میں بچے ہیں تو لازمی آپ اس کا چائل لوگ آن کر دیا کریں ہو سکتا ہے ہر ایک کی مشین میں الگ الگ فنکشنز ہوتے ہیں میرا تو چائل لوگ اس طریقے سے دیا ہے دیکھیں نیچے تھوڑا سا لوگ بھی بنا ہوا ہے دونوں بٹن کی بیچ میں ہو سکتا ہے کچھ مشین میں اپشن پروگرام کے علاوہ دوسرے بٹن میں بھی ہوتا ہے تو یہ آپ اپنے مشین میں چیک کر لیجئے گا اب یہ دیکھیں میں اس کا کوئی بھی بٹن پریس کروں گی تو یہ پریس نہیں ہوگا کیونکہ چائل لوگ ہمارا آن ہے اور چائل لوگ آن کرنے کے لیے ہمیں واپس سے ہی یہ وارٹر لیویل اور پروگرام دونوں کا بٹن کو دبانا پڑے گا تب جا کے چائل لوگ آن ہوگا تب تک اگر آپ نے ہماری ویڈیو کا لائف نہیں کیا تو پلیز میری ویڈیو کا لائک کر دیں اور شیئر ضرور کر دیجئے گا تو میں آپ کو اس کے مدید فنکشن بتاتی ہوں یہ دیکھیں نورمل کوئک پلکی ٹپ کلین جینز ڈیلیکٹ منی واش اور ایڈرہ ڈیلیکٹ کے وہ کپڑے ہوتے ہیں جو ہمارے کپڑے نازک ہوتے ہیں تو اس کو آپ نا ڈیلیکٹ پہ لگا کے واش کیا کریں جب تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو پلیز سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو دبانا مت پوریے گا تاکہ آپ کو میری ہر آنے والی نئی ویڈیو کا ناٹیفکیشن مل سکیں اب یہ مجھے صرف کپڑے واش کرنے تھے تو میں نے اس کو صرف واش پہ لگایا ہے اب میں اس کے اندر سرف ایٹ کروں گی اور کپڑے ڈالوں گی تو یہ نورملی آن ہو جائے گی اور واش کرنے کے بعد یہ سٹرپ ہو جائے گی تو جیسے نورملی ہماری مشین ہوتی ہے اس طریقے سے یہ ورک کرے گی تو کیسے لگی آپ کو میری ویڈیو تو مجھے کمنٹ کر کے ضرور پتائیے گا اور آپ کو اس کے بعد میں کچھ پوچھنا ہو تو مجھے کمنٹ میں ضرور پوچھ لیجئے گا تو ملتے ہیں ہماری نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ